اداب ناظرین میں ہوں آپ کا محسبان عبدالواجد اور آپ دیکھ رہے ہیں تصنیم ٹی وی چلیے دوستو رخ کرتے ہیں آس کی تازہ تنین خبروں کی طرف خبر کیرلا سے ہے کیرلا میں زلہ کوزی کوڑ کے وڑاکارہ چرنڈا تھور میں ایک بی جے پی کارکن کے گھر میں دھماکہ ہوا جس کے سبب وہ زخمی ہو گیا ہے چھبیس سالہ بی جے پی کارکن کو فی الحال کوزی کوڑ کے میڈیکل کالج میں داخل کرایا گیا ہے جہاں وہ زیر علاج ہے واقعہ بدھ کی شام سات بجے کا بتایا جا رہا ہے پولیس نے موقع سے پھٹاکوں کی باقیات برامت کی ہے جس سے ابتدائی نتیجہ اخذ کیا جا رہا ہے کہ حادثہ بم بنانے کے دوران پیش آیا اس شخص کا نام ہری پرساد بتایا جا رہا ہے اگلی خبر اتر پردیس سے ہے جہاں کشین اگر میں بدھ کی دیر شام ایک بڑا حادثہ پیش آیا ہے بتایا جا رہا ہے کہ شادی کے تقریب میں حلدی رسم کے دوران کئی لڑکیا اور خواتین کوئے میں گر گئی جن میں لڑکیوں سمیت تیرا کی موقع پر ہی موت ہو گئی ہے جبکہ دو لوگ شدید زخمی ہو گئے ہیں میڈیا ریپورٹس کے مطابق حلدی کی تقریب کے دوران کوئے کے جالی پر بیٹھ کر خواتین پوجہ کر رہی تھی اسی دوران جالی ٹوٹنے سے سب اس کوئے میں گر گئی حادثے کے بعد لوگوں نے سب کو کوئے سے نکالا اور ان کو زلہ اسپتال لے گئے جہاں ڈاکٹروں نے تیرا لوگوں کو مردہ قرار دے دیا ہے اگلی خبر میامار سے ہے میامار کا ایک فوجی تیارہ بودھ کے روز ملک کے مغرب میں ایک جھیل میں گر کر تباہ ہو گیا ہے اس حادثے کے لیے مقامی میڈیا نے تقنی کی خرابی کو ذمہ دار ٹہرایا ہے ترجمان نے بتایا کہ جنگی تیارہ بودھ کے روز مقامی وقت کے مطابق صبح دس بچ کر تیالیس منٹ پر سانگانگ علاقے میں آوہان تاؤگاؤں کے مشرق میں ایک جھیل میں گر کر تباہ ہو گیا ہے اگلی خبر دار الحکومت دلی سے ہے جہاں کے پریس کلب آف انڈیا میں کل اے پی سی آر کے جانب سے ایک پریس کانفرنس کا انقاط کیا گیا جس میں شہریت ترمیمی قانون کے خلاف ہوئے احتجازی مجاہروں کے بعد مسلمانوں کے خلاف یوگی حکومت کی جانب سے کیے گئے ظلم و ستم پر ایک رپورٹ پیس کی گئی ہے اگلی خبر اتر پردیس سے ہے جہاں اسیمبل انتخابات دو جار بائیس کے آخر مرحلے سے پہلے پروانچل کے باہو ولی لیڈر مختار انساری کو عدالت سے بڑی راحت ملی ہے ایم پی ایم لے عدالت نے گینگسٹر ایکٹ کے ایک معاملے میں مختار انساری کو ایک لاکھ کے ذاتی مچھکلے پر زمانت دے دی ہے عدالت نے یہ حکم باندہ زیل کے سپر نیٹینڈنٹ کو بھیج دیا ہے اب رکھ کرتے ہیں اگلی خبر کی طرف ملک کی پانچ ریاستوں میں ہونے والے انتخابات میں سابق وزیر آزم ڈاکٹر منمون سینگ بھی اتر چکے ہیں پی ایم نیرندر موڈی کو اوہار ریلی سے پہلے انہوں نے ویڈیو کے ذریعے مرکزی حکومت کو نشانہ بنایا ہے سابق وزیر آزم نے کہا کہ موڈی حکومت کی قوم پرستی نقلی ہے جو تقسیم کرو اور حکومت کرو کی پولیسی پر چلتی ہے ڈاکٹر منمون سینگ نے چین کے معاملے پر مرکزی حکومت کو بھی گھیرا ہے انہوں نے کہا کہ ایک سال سے چینی فوج ہندوستان کی مقدس سر زمین پر بیٹی ہے اس حکومت کو آئین پر اعتماد نہیں ہے آئینی اداروں کو مسلسل کمزور کیا جا رہا ہے حکومت نہ صرف ملک کے اندر بلکہ خارجہ پولیسی کے محاصل پر بھی ناکام ہو چکی ہے فیلحال کے خبروں میں اتنا ہی ملک اور گیر ملک کی تمام خبریں جاننے کے لیے دیکھتے رہیے تصنیم ٹی وی آپ کے محضبان عبدالواجد کے ساتھ اللہ حافظ